اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانے سبسکرائب کیجئے میرے خیال میں اب جو رسس اور بی جے پی کرنے جائے گی کچھ اور اقدامات بھی لیں گے تاکہ مسلمانوں کو ڈسکارج کیا جائے کہ وہ ایک سے دو سے زیادہ بچے پیدا نہ کریں جو کہ اتر پردیش کے چیف منسٹر ہیں انہوں نے دبے دبے الفاظ میں یہ کہہ دیا ہے کہ اگر عبادی بھڑی رہی ہے تو اس کو ایک لحاظ سے بیلنس طریقے سے آگے بڑھنا چاہیے دو ہزار چوبیس میں بھی یہی لگتا ہے کہ وہ الیکشنز جیدی جائیں گے اور پھر دو ہزار نتیس میں کیا ہوتا ہے we do not know لیکن لگتا یہی ہے کہ بی جے پی پوری تیاری میں کیوں کہ ایسا تو اور کوئی آپوزیشن ہے نہیں اور بی جے پی اور آر ایس ایس کا ایجنڈا بڑا کلیر ہے خاص طور پر آر ایس ایس کا وہ تو یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی پابندی لگائی جائے اور یہاں تک بھی یوگی ادیت اینات نے کہا ہے کہ جس فیملی میں دو سے زیادہ بچے پیدا ہوں ان کو گارمنٹ جوز بھی نہیں ملنی چاہیے جس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر مسلمانوں کے ہاں دو سے زیادہ بچے پیدا ہو رہے ہیں تو پھر ان کو گارمنٹ جوزی نہیں ملیں گی ایک طرف تو یہ قدغن لگائی جا رہی ہے اور اس طریقے سے تاکہ جو مسلمان پہلے ہی بچارے بری حالت میں ان کو مزید ان کی حالت کو خراب کیا جائے لیکن یہ یوگی ایدیت اینات جو چیف منسٹر ہیں انہوں نے جس طرح ری ایٹ کیا اس میں بڑا کلیر میسج ہے مسلمانوں کے لیے کہ ہم آپ کو بس چودہ فیصد آب ہیں تو آپ یہی رہیں گے اور آپ اگر آپ کی عبادی بڑھے گی تو آپ آپ کو ہم تعلیم کے میدان میں معاشی اقتصادی میدان میں ہم آپ کو ہرڈ کریں گے وہ تو خیر ابھی بھی ہرڈ کری رہے لیکن پھر زیادہ زیادہ فورسفلی مسلمانوں کو ہرڈ کیا جائے گا یو این کی ریپورٹ کے مطابق اگلے سال بھارت جو ہے وہ اس کی عبادی دنیا کی سب سے زیادہ عبادی ہوگی اور چائنہ کو بھی چائنہ سے بھی آگے نکل جائے گا تو بھارت میں اب ایک ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے اور آج میں دیکھ رہا تھا کہ یوگی عددیانات جو کہ اتر پردیش کے چیف منسٹر ہیں انہوں نے دبے دبے الفاظ میں یہ کہہ دیا ہے کہ اگر عبادی بھڑی رہی ہے تو اس کو ایک لحاظ سے بیلنس طریقے سے آگے بڑھنا چاہیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انڈائریکٹ وہ ہی بتا رہے ہیں کہ مسلمانوں کے ہاں عبادی زیادہ بڑھ رہی ہے اس کمپیر ٹو دوسری جو میجورٹی ہے ہندو جو ہیں یا سکھ برادری ہے جو اور مائنورٹیز ہیں اس طرح نہیں بڑھ رہی جس طرح مسلمانوں کی عبادی بڑھ رہی ہے تو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا اس کے ساتھ کیونکہ اگر یہ ہی معاملہ رہا تو پھر مسلمان یہ نہ ہو کہ دو ہزار پچاس میں جب بھارت کی عبادی جو ہے وہ وان پوائنٹ سکس بلین ہوگی تو کہیں مسلمانوں کی عبادی چودہ پندرہ فیصد سے بیس فیصد نہ ہو جائے تو اب یہ ایک معاملہ ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ آر ایس ایس اور بی جے پی اور لگتا تو یہی ہے کہ بی جے پی نے بھی حکومت کرنی ہے دو ہزار چوبیس میں بھی یہی لگتا ہے کہ وہ الیکشنز جیہ دی جائیں گے اور پھر دو ہزار نتیس میں کیا ہوتا ہے we do not know لیکن لگتا یہی ہے کہ بی جے پی پھوری تیاری میں کیوں کہ ایسا تو اور کوئی آپوزیشن ہے نہیں اور بی جے پی اور آر ایس ایس کا ایجنڈا بڑا کلیر ہے خاص طور پر آر ایس ایس کا وہ تو یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی پابندی لگائی جائے اور یہاں تک بھی یوگیت یتیانات نے کہا ہے کہ جس فیملی میں دو سے زیادہ بچے پیدا ہوں ان کو گارمنٹ جوز بھی نہیں ملنی چاہیے جس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر مسلمانوں کے ہاں دو سے زیادہ بچے پیدا ہو رہے ہیں تو پھر ان کو گارمنٹ جوز ہی نہیں ملیں گی ایک طرف تو یہ قدغن لگائی جا رہی ہے اور اس طریقے سے تاکہ جو مسلمان پہلے ہی بیچارے بری حالت میں ان کو مزید ان کی حالت کو خراب کیا جائے تو یہ اس قسم کی پروپوزلز اب سامنے آ رہی ہیں اور آگے اب دیکھتے یہ ہیں کہ ہوتا کیا ہے مسلمان کس طرح اپنے آپ کو جو ایک آنسلوٹ ہے ہندوتوہ کا کس طرح اس کو اس سے بچاتے ہیں کیونکہ مسلمان بھی ایک لحاظ سے تقسیم ہیں وہاں پہ اور یہ ہمیشہ ہر ملک میں یہی ہم دیکھتے رہے ہیں تو مسلمانوں کو کوئی صحیح انٹروسپیکشن کرنی چاہیے کہ اب یہ جو ہے اس ریپورٹ کو ہی لے کر میرے خیال میں اب جو آر ایس ایس اور بی جے پی کرنے جائے گی کچھ اور اقدامات بھی لیں گے تاکہ مسلمانوں کی جو ہے مسلمانوں کو ڈسکاریج کیا جائے کہ وہ ایک سے دو سے زیادہ بچے پیدا نہ کریں دیکھئے جہاں تک اگر یہ آپ ایک راس تا بورڈ اس قسم کے میشلز لیتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے اس میں تو کوئی کوئی اس کی اس کے میرٹ سے انکار نہیں کر ستا پاکستان نے بھی جو پاپولیشن گروت ریٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے ان دی سنس کے جو بھی تھوڑا بہت ہماری ایکنومک ڈیویلپنٹ ہوتی ہے وہ اس کو آف سائٹ کر دیتی ہے جو پاپولیشن گروت ہے پاپولیشن گروت ہماری دو فیصد سے زیادہ ہے تو جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ایکنومکلی ہر سال اگر ہم آر سے نو اے دس فیصد گرو نہیں کرتے تو پھر ہم صحیح معنوں میں ترقی کی مناصل تینے ہی کر پائیں گے اور یہی اس وقت ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اور اب پچھلے ایک جو اس وقت اسٹیٹ بینک کی جو پروڈیکشن ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو گروت ریٹ اگلے سال ہوگا تین سے چار فیصد کے درمیان ہوگا بہت جو بہت کم ہے اگر ہماری آپ پاپولیشن گروت کو دیکھیں تو بھارت اگر اکراس تا بورڈ کرتا ہے تو پھر تو بہت اچھی بات ہے لیکن اگر صرف ایک کمیونٹی کو ٹارگٹ کرتا ہے خاص طور پر مسلمانوں کو تو اس میں آبیسلی بہت سے خطشات پیدا ہوتے ہیں اور پھر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان تو ویسی آن دے دیفنسیو ہے جہاں تک بھارت کا تعلق ہے گو کہ آسد الدین ویسی صاحب جن کا تعلق ہے در آباد سے انہوں نے اس کو کاؤنٹر کیا ہے یوگیا جتینات کے لیے مارکس کو لیکن آہ یہ کوئی اسٹیٹمنٹ دینا تو ہو جاتا ہے لیکن بھارت مسلمانوں کو اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا اور آہ بھارت آہ کے لیے بھی ایک لمحہ فکریہ تو ہے آہ کیونکہ آہ اگر آبادی اتنی تیزی کے ساتھ بھڑی ہے اور سب سے بڑا ملک آبادی کے لحاظ سے اگر بھارت ہو جائے گا اگلے سال لیکن اکنومک ڈیولپنٹ اس طرح نہیں ہے جس طرح آگے ہونی چاہیے آہ ٹھیک ہے آہ آٹھ فیصد آہ سے آٹھ فیصد گروت ہو رہی ہے دار بٹ دارٹ اس نوٹ اناف آہ اور آہ چونکہ چائنہ کو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بڑے سستینڈ طریقے سے پیچھے تیس پینتیس سالوں میں بڑی زبردست گروت کی اسی وجہ سے ملینز آہ پیپل جو ہیں آہ لاکھوں کروڑوں کے لحاظ سے لوگوں کو انہوں نے غربت سے نکالا لیکن بھارت میں بھی وہ معاملہ نہیں ہے بھارت میں پر کیپٹن کم ابھی بھی تقریباً آپ کے لئے یہ ایک سو بائیس سو ڈالر کے قریب ہے تو مسائل بے شمار ہیں ملینز آف پیپل جو ہیں ابھی تک وہ ہے آہ جو آہ جو خطہ غربت جو ہے آہ جو اس کا جو لکیر ہے اس سے نیچے ہیں تو اس وجہ سے آہ بہت ایشیوز ہیں بھارت کے بھی تو لیکن یہ یوگی یوگی ایڈیتیا نا جو چیف منسٹر ہیں ان کی انہوں نے جس طرح ری ایٹ کیا آہ اس میں بڑا کلیر میسج ہے مسلمانوں کے لئے کہ ہم آپ کو بس چودہ فیصد آپ ہیں تو آپ یہی رہیں گے اور آپ اگر آہ آپ کی عبادی بڑھے گی تو آپ آبیسلی آپ کو ہم تعلیم کے میدان میں معاشی اقتصادی میدان میں آبیسلی آہ ہم آپ کو ہرڈ کریں گے وہ تو خیر ابھی بھی ہرڈ کر ہی رہیں لیکن پھر زیادہ آہ زیادہ فورسفلی مسلمانوں کو ہرڈ کیا جائے گا